اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو دی فرس کلاس آف سی فیپ سیکس ایڈوانس آرڈٹ کورس شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کورس میں آتا کیا کیا ہے کس ٹروپک کی کیا ویٹیج ہے اور ہمیں کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے تو بیسیکل یہ بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے پریکٹیکل لائف میں آرڈٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ سب فرم میں پہت چکے ہوں گے یا انڈسٹریز میں ہوں گے تو بیسیکلی جس طریقے سے آرڈٹ کا آراز ہوتا ہے جیسے آرڈٹ ہوتا ہے پھر جیسے وہ کمکلوڈ ہوتا ہے کچھ سپیشل طریقے کے آسائنمنٹس ہوتے ہیں سپیشل اشورنس انگیجمنٹس ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی ہے پھر انہی ویری سیکوینس مینر یعنی ایک سیکوینشل مینر میں چلنا ہمیں ایسے نہیں کہ ہم نے یہ ٹاپک اٹھا لیا یہ ٹاپک اٹھا لیا یہ کر لیا ویٹیج کو بھی دھیان میں رکھنا ہے اس کی پریکٹیکالیٹیز کو بھی دھیان میں رکھنا ہے اور اوورال ساری چیزیں مرد نظر رکھتے ہوئے ایک ایک چیز کو ٹک کرنا ہے تاکہ ہنڈڈ پرسنٹ جو ہماری کوری جب وہ انشور ہو سکے تو بسم اللہ کرتے ہیں ہمارے اس کوس آؤٹلائن کی کہ ہمارے کوس میں کیا کیا آتا ہے اچھا جی اگر میں سب سے پہلے دیکھوں تو ہمارے سلیو بس میں جو بریک اپ وائز میں اپنے حساب سے اس کو برفرکیٹ کیا ہے اس میں سب سے پہلے آتا ہے کلائنٹ کنٹینوئنس ایکسپٹنس پروسیجر اچھا جی اگر میں بات کروں کہ جب بھی آپ کے پاس ایک کلائنٹ آیا صحیح جی ایکس وائز ہی کمپنی ہے آپ کے پاس بولی بھائی مجھے آڈٹ کروانا ہے تو آپ کو جو یہ آئزاز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی بھی کلائنٹ کو ہاں کہنے سے پہلے کچھ پروسیجر پرفارم کر لینا اچھا سر وہ پروسیجر کیا ہوں گے بھائی وہ کہتا ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھ لیں جو کلائنٹ آپ کے پاس آڈٹ کروانے آیا ہے یا کوئی سرویسز لگنے آیا ہے تو کیا آپ اس کو آڈٹ کرنے میں یا اس کو سرویسز پروائیڈ کرنے میں کیا آپ انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے لیکس اگر میں ایک آڈٹ رپورٹ دیتا ہوں صحیح جی تو آڈٹ رپورٹ میں سب سے پہلی ہیڈنگ آ رہی ہوتی ہے انڈیپینڈنٹس آڈٹر رپورٹ تو مجھے ایک بات بتاؤ اگر تم یہ اوپر لکھ رہے ہو کہ تمہیں انڈیپینڈنٹ ہوں تمہیں انڈیپینڈنٹس بھی تو انشور کرنی ہے تو وہ کہتا یہ ہے کہ اگر آپ نے انڈیپینڈنٹس انشور کرنی ہے تو you need to comply with ICAP code of ethics جو کہ 2019 سا بھی ہمارا لیٹس چل رہا ہے اچھا جی اس کے اندر ملٹیپل سینیریوز ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی کون کون سے آپ کے پاس تھریڈس آ سکتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم ایک ساری جگہ اس کو ڈاکیومنٹ نہیں کر سکتے بھر ہاں by the passage of time جو جو conflict of interest جو جو تھریڈس ہمیں پتا لگے ہیں وہ ایک جگہ ڈاکیومنٹ ہو گئے ہیں تو سر اگزیم میں اس کا سوال کیسے آئے گا اس کا سوال ایسے آئے گا کہ وہ بولے گا بھائی یہ xyz client ہے یہ یہ situation ہے تو بتائیں اس میں thread کیا ہے کیا آپ اس client کو accept کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اگر کر سکتے ہیں تو اس کے measures کیا گئے جس کو ہم کہتے ہیں safeguards تو یہ ایک الگ دنیا ہے صحیح جی اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے اچھا جی اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھائی اس پوری گریڈ کے اندر جو کہ 10 سے 15 نمبر کی ویڈج رکھتی ہے تو یہ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں code of ethics میں scenarios کہ وہ اس کو acquire کرنا چاہتا ہے وہ آپ کا audit client ہے تو کیا ہوگا تو ہم نے اس انگریزی کو basically کیا یہ کہ flowcharts میں convert کیا ہے اب آپ نے flowcharts سکتے ہیں اسے flowcharts کی حد تک نہیں ہے اور پہلے بات یہ بتا دوں audit کی book book کام نہیں آتی ہے آپ نے آجاز کو refer کرنا تو ہم نے کیا یہ let's say میں نے آپ کو for example code of ethics کا session پر آیا صحیح ہے ایک اس کا segment کرا دیا میں نے تو اس segment کے آخر میں میری powerpoint میں میری slides میں technically وہی extract لگے ہوئے ہوں گے پھر میں آپ سے کہوں گا آپ اگلی class میں اس کو read کر کے آئے پھر ہم discuss کریں گے اور properly discuss کریں گے جس سے ہم پتہ لگائیں گے کہ ہاں یار جو ہم نے پھا ہے وہ لکھا ہوا بھی اور پھر ہم کیا کریں گے وہاں پہ history کی note لگا دیں گے کہ بھائی یہی یہ cases ہیں تو یہاں پہ جا کے refer کرنا exam میں کیا کرنا آپ نے آپ نے پیج کھولا آپ نے وہاں سے انگریزی اٹھائی اور اس کے save guard جو بھی بند نہیں ہے جو بھی scenario سے آپ نے وہاں سے لکھ لیا وہ کیسے لکھیں گے وہ آگے کی بات ہے پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے overall audit کے اندر quality control کو maintain رکھنا ہے یعنی quality control کے standards apply کرنا ہے what do you mean by quality control وہ کہتا ہے کہ جب listed company ہوگی تو آپ نے ایک engagement quality partner کو کو بھی appoint کرنا ایک engagement partner اور ایک quality partner یعنی جو quality assurance کو maintain کرے گا تو working paper کی quality کیا ہوگی یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہے international standard quality control ISQC صحیح جی پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے لئے آپ 220 کو refer کریں پھر ہمیں اسی grade کے اندر چیز add کی گئی Chartered Accountants اس کا ordinance chapter 5 ہے جس میں schedules کی بات کرتا ہے اور schedules میں یہ بتاتا ہے کہ کب کب کون کون سے scenarios ہوں گے جب آپ کسی چیز کی violence کریں گے اور آپ کے اوپر کوئی کر دے تو آپ کو handle کیسے کرنا ہے تو سر یہ ہماری کل ملا کے grade ہوگئی 10 سے 15 ہوں تو ہی میں آگے بار نہیں پاؤں گا بات کرتے ہیں اپنے دوسری grade میں آتی risk assessment and planning تم اس کو کہ لوگو 20 سے 25 number کی weightage رکھتا ہے risk assessment میں آپ نے basically 315 کو سمجھ 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 رسک نکلتے ہیں جیسے for example آپ نے analytical procedure perform کی آپ نے اس میں سے کچھ adverse ratios نکال اور جو key adverse ratios ہوتے ہیں going concern کے risk ہوتے ہیں related party کے risk ہوتے ہیں fraud کے risk ہوتے ہیں یہ سارے factors ہم آئیزہ کے تحت پڑھنے ہیں اور پھر ہم اس کو ایک جگہ کر لیں گے کہ اگر ایک ہی جگہ پر یہ سارے scenario test ہو رکھتے ہیں اور پھر ہمیں یہ advance audit کی پیپر کیسے آتا ہے وہ آپ کو لمبا scenario دے گا اور بولے گا in the above situation آپ بتائیں risk کیا کیا ہو سکتے ہیں تو وہ آپ کو ایک جگہ محدود نہیں رکھے گا کہ simple receivable over state ہو رہے ہیں تو there might be a risk impairment کا risk ایسا نہیں ہیں اس کے اندر going concern کے risk ہوں گے اس کے اندر related party کے non disclosure کے risk ہوں گے subsequent event کے risk ہوں گے xyz ساری چیز ہوں گی آپ نے ایک ہی جگہ اس کو دیکھنا تو سر کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں آئیزہ میں سے کھول کے مل جائے گا بیٹا code of ethics میں تو مل جائے گا کیونکہ وہ specific scenarios ہیں یہاں پہ آئیزہ میں سے نہیں ملے گا یہاں پہ آئیزہ سے guidance ملے گی اور میں نے آپ کو بتانا ہے کون سی چیز آپ نے آئیزہ سے جو ڈٹو آپ نے اپنے دماغ میں fix کرنی ہے اور کون سی آپ نے صرف read کر کے آگے نکل جانے ہے جس فور your reference ہم اس پہ بھی اس چھیکی note لگائیں گے ہم وہاں پارٹی کے risk ہاں ایک چیز مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے نہیں کی ہو یہ کی اگر جب آپ کے پاس کوئی initial audit engagement ہوتی initial audit engagement کا مطلب یہ آپ آسانی کے لئے کہ اگر میں یہ کہوں کہ بھائی میں کسی company کا پہلی بار audit کرنے جا رہا رہا پہلے پچھلے سال کوئی اور auditor تھا تو آپ کو opinion دینا ہے اس سال کے closing پہ دینا ہے پر اس سال کے closing opening سے move ہو ہوگا تو اس case میں کہتا کہ آپ opening balances پہ کام کرنا ہے اس کی باتیں بتاتا ہے کہ اس کو کیسے کچھ چیزیں ہوں گی کیا کیا پروسیجرز ہوں گے کیا آپ کر سکتے what so ever the cases پھر اس کے بعد وہ یہ بولتا ہے کہ آپ کچھ service organization کی considerations کو دماغ مرنے ہی نہیں چیزیں آپ کے لئے ہم بہت deal میں کرنا ہے اچھا what is service organization let's say ہمارے xyz client ہے وہ repairing financial statement آپ مجھے بتائیں fs میں جو چیزیں record ہو رہی ہیں وہ کون کر رہے ہے یہ service organization sir service organization کر رہی ہے کیونکہ fs بنانے کی ذمہ اس کی لگا دی ہے تو ہمیں اس کی control testing کیسے کرنی ہے کون report لینی ہے ہم خود جا کے test کریں گے یا کسی اور auditor کو appoint کریں گے یا اسی auditor کو کہیں کہ دے دو یہ سال ہی چیزیں ہمیں یہ ایزہ 402 بتاتا ہے اچھا جی sir اس کے بعد ہم کہیں کہ کوئی group auditor let's say میں نے کسی company کا audit کرنا ہے وہ parent entity ہے تین subsidiaries کی تو پھر کہتا یہ ہے کہ آپ نے اس case ہمارے template میں تاکہ ہم اس کی consolidation proper طریقے سے کر پائیں تو دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ کچھ اس کے components کو verify کر کے receivable sales whatsoever the cases جو جو ہمارے حساب سے risk ہوتے ہیں اس حساب سے اچھا جی apart from dead بعض ایسا ہوتا ہوتا ہے جب ہمیں زیادہ risk لگتا ہماری strategy کے ساتھ ہم خود بھی audit کرنے چلے جاتے ہیں تو یہ ساری considerations کہ آپ component مطلب ہماری subsidiary کے اس پر کیا کام کروانے overall ذمہ داری کس کی ہوتی ہے یہ 600 بتاتا ہمیں آگے پھر ہم نے کہا کہ اگر ہم کسی ادارے میں گئے جب رہا ہوتا ہے تو وہ reports بھی ہمارے کام کی ہو سکتی ہیں تو rather than ہم اتنا detail میں جائے تو ہم ایک internal auditor کا کام use کر سکتے ہیں پھر سکتے ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنا auditor expert appoint کریں کیونکہ اس کی expertise ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے سر اگر میں اس پوری grade کی بات کروں اور پھر ریسی بات ہے risk assessment کے بعد ہم materiality نکال دیتے ہیں جس کے base پہ ہم آگے کام کرتے ہیں اور obviously materiality depends upon the risk کہ جتنا risk آپ کا زیادہ ہوگا اتنی آپ کی materiality کم ہوگی تاکہ کام زیادہ سے زیادہ کر پائیں وہ بھی ہمیں detail میں دیکھنا ہے اچھا یہ پوری grade 20 سے 25 number کی اب آپ خود دیکھیں اس سے پیچھے 15 number مجھے مل رہے ہیں دیکھتے ہیں اور وہ کیسے کریں گے ہم آپ بتائیں گے جب ہم پورا course یہ لے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا بھی رہو کس طریقے کے سرحال آتے ہیں اور آپ یقین مان پہانے کی strategy بھی یہ ہوگی جو topic ختم ہوگا اس related چیزیں ختم کریں پھر پاس پیپرز کریں پیپرز کریں آگے اچھا بھئی پھر وہ بولتا ہے جس environment میں operate کریں تو laws and regulations بھی دیکھیں رسک assessment کا پار رہی ہے اس کے بعد سر جب ہم رسک assessment کر لیتے ہیں تو ہم audit کو perform کرنا جس کو کہتے ہے substantive procedures کو perform کرنا اچھا جی اب سب سے خطرناک چیز 330 responses to assess risk آپ کسی بچے سے پوچھیں اپنے سینئر سے پوچھیں آپ کو بتائے گا ہر سوال میں in the above situation آپ please بتائیں کہ آپ کا course of action کیا ہوگا آپ response کیا ہوگا آپ آپ کو ایک بات بتا دوں جیسے FFR آپ کے لئے بلا ہے بلا کیوں اتنی چیزیں اتنے IFRS ہیں اتنی چیزیں IFRS میں یاد رکھ نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو یہ treatment انہیں سارے IFRS سے کسی بھی IFRS پہ audit procedure کرنے کو آسکتے share based payment defer tax goodwill کی calculation اور share based payment میں اگر آپ کی cash settled transaction ہے اس پہ کیا کریں گے اور اگر آپ کی equity decided transaction اس پہ کیا کرنا ہے whatsoever the case آپ نے وہ ساری considerations یہاں کرنی ہیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس situation میں آپ audit پہ ہوتے تو آپ کیا کام perform کرتے تو وہ ساری چیزیں آپ یہاں دیکھیں گے تو سر اس کا مطلب یہ کہ ہمیں یاد کرنا ہوگا بیٹا یہ تو 100% ہے بات ہے کہ میں آپ کے سامنے پوری list لازم رکھ دوں گا کہ اگر IFRS میں یہ IFRS touch ہوا اور اس IFRS پہ وہ procedures کرنے کو کہہ رہا ہے تو آپ لازمان وہ لکھنے ہوں گے اور وہ تب ہی لکھ پاؤ گے یا تو practical experience زیادہ ہو اور لکھنا نہیں آتا تب بھی فیل ہو جاؤ گے تو آپ نے اس کو memorize کرنا اور read کرنا وہ ڈھیٹ ہو جائیں گے کر کر یہ میری guarantee ہے آگے پھر میں نے کہ آپ کو 505 دیکھا ہوگا external confirmation sampling کرنی آپ audit evidence obtaining کرنا وہ sufficient and appropriate audit evidence وہ ساری یہ basic ہے پھر auditing accounting estimates and related disclosure وہ بولتا یہ کہ جب accounting estimates involve ہوتے ہیں جیسے deposition ہو گیا provision ہو گیا provision کس سے related آئی فرس 9 سے related جس میں complex calculation ہوتی بگج بنایا جاتے days کے تو وہ ساری چیز audit کرنے لئے سے 25 نمبر کی تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ نے سب سے زیادہ focus کرنا ہے responses پہ بھی کیونکہ ہر سوال میں بولتا ہے اچھا situation میں ہوگے تو کیا کروگے تو please you need to make sure کہ آپ page check رہیں آپ اس کو یاد کریں اور وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو ایک plate پہ رکھ دیں گے پیچ پہ لے آئیں گے آگے اچھا جی پھر میں دیکھتا ہوں کہ جب میں نے risk assessment کی پہلے accept کیا پھر risk assess کیا perform کیا اب آتی conclusion کی باری میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ area ہے جہاں سے آپ marks gain کریں آپ کو یہ بتایا تھا کہ آئیزہ 600 تھا جس میں آپ group auditing کی بات کرتے ہیں وہ بولے گا اس کی subsidiaries ہیں اور اس کی subsidiaries ہو سکتا ہے کہ کوئی subsidiary service organization use کر پی ہو تو پھر وہ procedure تو الگ لکھنے پھر service organization کی بات الگ لکھنے تو وہ تب یاد ہو گی تب سہیے جی آگے اچھا audit conclusion میں 700 آپ کو پتا ہے report کے لئے بتاتا کی audit matter ہم نے basic کی کی اوپنیگ چیز چیز دیکھیں گے یہاں پہ modification دیکھیں گے emphasis of matter other matter آپ کو پتا ہے اچھا جی 710 آپ کے لئے نیا comparative information آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا میں نے آپ بتایا تھا opening balances پہ آپ نے کام کر نا ہے تو یہ عذاب بتاتا ہے کہ opening balances میں اگر کوئی error ہے یا آپ کو پتا لگا کہ last year miss statement تھی جو ابھی carry forward ہو رہی تو اس کا کیا کرنا ہے کیسے report کرنا ہے تو وہ بتائے 710 720 720 کیا بتاتا sir auditor کی responsibility relating to other information sir other information kya ہوتی let's say myre financial statements ہیں اور public companies ہیں ان پر requirement ہے director report بھی جب کا دیتی ہے director reports کیا بتاتی ہیں company نے کیا perform کیا ratio analysis ہیں تو بعض اوقات share holder mislead ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ کچھ ratios اور کچھ increases ہوتے ہیں جب revenue اتنے سے increase ہو گیا اور وہاں پہ کچھ لکھا رہا ہے financial statement میں کچھ لکھا رہا ہے کیونکہ annual report چھپک کے جاتی ہے اس کے ساتھ تو اسی لئے auditor کی ایک ذمہ دی گئی اور اس میں بتا دیا گیا کہ آپ نے ایک نظر information کو بھی دیکھنا ہے اس پہ opinion دینے نہیں یہ check کرنے کے لئے کیا وہ consistent ہے یعنی کس consistent ہے اپنی report سے اپنے financial statement سے اچھا اگر کوئی discrepancy ہے تو بھی 720 بتاتا ہے تو وہ بھی detail میں دیکھنا ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس in cases میں دو new چیز ہیں ایک 710 اور دوسرا 720 یہ بات یاد رکھئے گا جب اس grade کو ختم کیا تو آپ کو دیکھ سمجھ آرہ ہوگا کہ یہ اہم grade ہے کیونکہ یہ marks gain سوال کر کے الگ ایک accounting bodies کو لے ہم سب کرنا ہم نے اچھا جی آگے اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ اس کے بعد آتا ہے specialized area other assurance engagement or related services سر یہ کیا کہہ دیا آپ نے یہ بتا دیں بھائی اس کے اندر آتا ایزا 800 ایزا 800 آپ کو بتاتا ایزا اب for example ایک special audit tax وارا چاہ رہا ہے کہ بھائی آپ ہمیں cash basis کی accounting کروا کریں کوئی بھی whatsoever special purpose framework ہے cash basis پہ account بنانے کسی کی need کسی shareholder کی need specific users کی need تو اس case میں جو financial بنیں گے وہ general purpose framework نہیں ہوگا وہ special purpose framework ہوگا تو اس کے لیے audit کی guidance کون ایزا دیتا ہے سر یہ ایزا 800 دیتا ہے آگے اس کے بعد اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی چلوں گا تو کیا وہ single element ہے پورے FS ہے باعض اوقات اگر مجھے for example اپنے receivables factor کروانے یعنی کسی bank outsource کرنے اس سے پیسے لے کے discount پر اپنا cash realize کرنے باگی بولنے تم جانے تم جانے تو اس کے لئے bank بولتا بے receivables کا audit کریں دیتا ایک item پہ report مانگ رہے تو وہ کس کے تحت بی ہوگا sir isa 805 کے تحت اچھا جی پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورے financial information میں سے summary information بنائی جاتی ہے اور اگر اس کے audit کی باری آتی ہے تو وہ کس کے تحت ہوگا isa 810 کے تحت اچھا review engagements کیا ہوتی پہلے normal engagement reasonable assurance obtained کی ہے اس case میں یہ نہیں کہتے ہیں reasonable assurance میں ہوتی limited assurance کہ ہم نے review کیا اور ہمیں ایسا کچھ نہیں ملا جو کہ ہمیں یقین دلا دے کہ financial statement صحیح نہیں بنے ہم ایسے کہتے ہیں کیونکہ limited assurance ہے اچھا جی پھر 2410 میں بھی کہہ of interim financial information دیکھیں دونوں میں فرق ہے اگر آئی یہ 2400 کی بات کروں تو let's say یہ وہ companies ہوں گی example یہ isa میں لکھی ہے isa کہتا بھئی ہو سکتا کسی ادارے پر audit requirement ہی آئی 2410 کیا ہے آئی 2410 ہے half yearly audit جیسے listed company requirement ہے کہ annual audit بھی ہوگا half year audit بھی ہوگا تو آئی 2400 کے تحت نہیں ہوگا 2410 کے تحت ہوگا اچھا جی پھر اس کے بات آپ کے پاس assurance engagement جو audit اور review کے الاوہ جو اوپر اس کے لاوہ آتی ہے وہ کیا ہے ہم discuss کریں گے isa 3000 میں اس کے بات کر لیتے ہیں we isa 3400 کی isa 3400 یہ کہتا for example آپ bank کے کرنا ہے کیا کیا چیزیں آپ نے insure کرنا ہے وہ ساری چیزیں کون بتاتا آپ sir isee 3400 بتاتا ہے اچھا جی پھر اگر اب یاد اب دیکھیں میں linkage بتاتا ہوں یہاں پہ آپ کو یاد دونا چاہیے اچھا جیدر اب اگر میں بات یہ کہ جو یہ isee 3402 بتاتا مجھے آپ یاد کریں میں نے آپ بتاتا service organization آپ کو یاد دار service organization کہ کسی ادارے کا audit کر رہا وہ کسی ادارے کی services لے رہا ہے تو مجھے ہو سکتا ہے کہ اس ادارے کے controls پر report چاہیے ہو اب for example سمجھیں میں اس ادارے کا auditor اور مجھ سے کوئی report مانگ رہا تو وہ کس کے تحت دی جائے گی یہ بتائے گا assurance report on control at a service organization یہ آپ hope linkage سمجھ آئی ہوگی تو اس کی implications وہ پریں گے اور جس کو میں بولوں گا report درنے کو وہ یہ is follow کرے گا صحیح جی اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں ہے کہ بھائی ہم نے اس کو کر ڈیل کیا یہ ساری چیز ہیں تو greenhouse gas treatment کی report basically اس کے لئے ہوتی ہے صحیح جی اگر auditor کو اس کے لئے engage کیا گیا ہے this not the case in Pakistan تو اس کے لئے کیا کرنا ہے تو وہ ISAE 34 2000 بتاتا ہے اس کے بعد باز اوقات ہمیں client یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم آپ کو لکھ دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ procedure perform کرنا ہے اب اس ہی procedures کے against میں آپ ہمیں report دیتیں کیا یہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا let's it اس نے آپ سے payable verify کروانا ہے یہ تو پھر آپ نے پہلے بھی بتایا تھا دیکھیں وہ audit تھا اس کا یہ پہ procedures وہ agree کرے گا وہاں پہ procedures ہم کرتا ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا payable value have have whatsoever the cases پر یہ پہ let's say اگر for example کوئی client pay up ہے صحیح جی تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جو license دیتا لائسنسر ہمیں بولتا ہے کہ آپ کام کریں دیکھیں کہ کیا اس کی royalty due بنتی جو مجھے دینی ہے تو ہم بتاؤ کیا کرنا ہے تو وہ بولے گا آپ پہلے کیا کرنا ہے آپ کے sales کا break up لینا ہے آپ نے recalculate کرنا ہے اور amount ہمیں بتا دینی ہے تو یہ ساری چیزیں وہ agree کر کے دے رہا ہے اور ہم اس سے زیادہ کام بھی نہیں کریں گے تو اس کو کہتے ہیں agreed upon procedures جب agreed upon procedures ہوں گے تو ہم بتائیں کہ اس procedure میں ہم نے یہ کام کیا ہے اور ہمیں اس کے علاوہ کچھ بھی سامنے نہیں آیا جو agree کیا تھا وہ ہی کام ہمیں entity engage کرتی ہے کہ ہم information compile کر دیں let's say وہ آپ کہ گا کہ آپ کے پاس یہ disaggregated data آپ compile کر دیں ہمیں financial statements بنا کے دیں تو اس case میں کیا کرنا ہے وہ ہمیں بتائے گا کون سی ISRS 4410 تو سر basically آپ کی یہ تو ہوگی technically course outline صحیح جی اب ہم بسم اللہ گفتے ہیں صحیح جی اپنے پہلے topic جو پہلی grid کا part تھا code of ethics کیونکہ اگر میں کسی بھی ادارے سے independent نہیں ہوں تو میں اس کا audit کر سکتا ہوں تو آئیں آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے topic کا چلیں جی بسم اللہ گفتے ہیں اپنے پہلے ethics follow کرنا جو ایک اپنے issue کیا جو کے latest till 2019 دوسرا آپ 2019 کہہ رہے ہیں کہ ہمیں purchase کرنا definitely purchase کرنا کیونکہ اس lecture میں آپ کو extract دکھاؤں گا آپ نے read کرنا ہوگا جو کہ اس lecture میں میں ساری چیزیں آپ read کریں اس سے questions پوچھیں گے تاکہ آپ proper guidance even practical life even paper میں کون سی چیز کہاں لکھی ہے چلیں جی وہ کہتا یہ کہ اگر آپ financial statements کو audit کرتے ہیں صحیح جی تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ we are independent auditors تو اگر independent auditor بننا چاہتے ہو تو آپ کو ethical principles کو follow کرنا ہوگا اچھا سر وہ آپ اپنے بچپن میں پڑے ہوں کے ایتھ پرنسپل کیا ہوتے سر integrity objectivity professional competence and due care آپ کی confidentiality کا maintain کرنا یہ ساری چیز ہیں تو سر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کو ہلکا بھلکا revise کرنا ہوگا مطلب ایک go کے اندر تاکہ ایک چیز recall اور پہ ہم سی فائنل کی چیز ہم دیکھتے ہیں کتنے کتنے principles ہمارے سر جیسے میں آپ کو بتائے integrity objectivity professional competence and due care confidentiality and professional behavior if you are complying with these principles تب آپ کھلائیں گے کون سے auditor sir independent auditor اچھا جی اگر میں ایک ایک کر کے pick کروں integrity تو integrity میں وہ کہتا ہے کہ آپ کو honest or straightforward ہونا ہے honest or straightforward کا مطلب سمجھتے آپ کہ آپ کو اپنے آپ کو کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ associate نہیں کرنا صحیح ہے جو کہ false misleading ہو اور یہ بات صرف آپ کیسے بتا رہیں گے کیونکہ یہ لکھی ہے کہ کوئی بھی آپ کو misleading information ملے آپ اس سے اپنے آپ کو disassociate کر دینا آپ کو اس سے associate نہیں ہونا تو simple definition بھی یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ honest or straightforward رہے اپنے آپ کو ایسی information کے ساتھ associate ہی نہیں کریں جو misleading اور false ہو اچھا جی پھر وہ کہتا ہے بھائی آپ کو objectively کام کرنا objectively کام کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کا پرسل مفاد آپ کے کام کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے تو سر آپ نے technically صحیح اپنی professional judgment کو compromise نہیں کرنا اپنے پرسل فار اگر میں کہ میری بیگم کسی کمپنی کی CFO ہے صحیح تو اگر فار اگر ایک ایرر پکھ رہا اور اس ایرر کو اگر میں صحیح کر رہا دوں صحیح جی تو اس سے کیا ہوگا میرا profit significantly decrease ہو جائے تو میری بیگم بولی کہ اچھا بھائی ہم سے بھی ایسے کروگا تو بھائی that means کہ مجھے اپنے personal مفاد کو بیچ میں نہیں لانا اور مجھے professionally competent رہنا مجھے objective رہنا اور میں اپنے personal bias اپنے conflict of interest کی واجہ سے اپنی integrity کو impair نہیں کروں گا have to be objective اچھا جی اس کے بات وہ یہ کہتا ہے دیکھیں do not compromise professional judgment due to bias conflict of interest or undue influence چونکہ میں example لیتی بیگم والی technically میری bias نہیں تھی ان due influence تھی کیونکہ مجھے influence کرتی ہے صحیح ہے جی اچھا جی اب آگے وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کوئی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ایسا لگے کہ آپ objective نہیں ہے صحیح جی اس کے بعد اچھا جی بات کر لیتا professional کام کی یا professional competence کا ethical principle ہے آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے qualifier کر لیا آپ qualifier بھی ہو گئے جی دھککے کھا کے جی آپ پتا ہونی چاہیے ہمارے regulation standards change evolve ہوتے ہیں آپ کو 업데یٹ رکھنا ہے صرف اپنے accounting standards سے نہیں بلکہ laws and regulation سے بھی اور پاس آن کرنی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ از اٹیم کام کرتے ہیں تو اگر آپ پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہیں تو آپ کی ٹیم بھی کمپیٹنٹ ہو اور وہ جو نولیج آپ نے اٹین کی ہوئی ہے تو اس کو اٹین کرنے کے ساتھ مینٹین بھی کریں اس کو ریگلرلی اپ ڈیٹ بھی کریں تو دیکھیں یہ لکھ کر دیتا ہے کہ اٹین مینٹین پروفیشنل نولیج ان سکل ڈیلیجنٹلی ایک کرنا ہے اور ایسے سچے لینے کہ آپ اپنی ٹیم کو ترین اور سپر وائز کر سکیں اچھا جی اس کے بات ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ مطلب انٹیگریٹی بھی آپ میں آپ اپجیکٹیو بھی ہیں صحیح جی اور سر آپ نے پروفیشنل کمپیٹنٹ سے ڈیو کے بھی آپ نے فل آن مطلب اپنے آپ کو آپ ڈیٹ رکھا رہا ہے پر آپ نے جو کلائنٹ سے آڈٹ کے دوران یا کسی بھی اسائنمنٹ کے دوران کوئی انفرمیشن لیئے تو آپ نے اس کی کونفیڈنچلیڈی کا بھی خیال کرنا ہے چاہے آپ کلائنٹ پر بیٹھے وہ فرم میں بیٹھے ہوئے ان فرم میں بیٹھے ہوئے کوئی اور بندہ جو کسی اور کلائنٹ پر کسی اور انگیجمنٹ پر اس سے بھی یہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہے بھی بیٹھے ہو لف میں گھوم رہو کہیں بھی کہیں بھی آپ نے اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا ہے کیونکہ کچھ انفرمیشن ایسے ہوتی ہے جو کہ کمپنی کو لے ڈکتی ہے کوئی کیس چلتا ہے تم نے ڈسکس کر لیا بھا کسی نے سن لیا اس کا باپ کہیں کہ سی ایف او تھا اس کو پتہ لگ گیا آپ نے کونفیڈنچلیڈی کا ہر جگہ خیال لگنا ہے یہ بات سمجھ آتی ہے آپ کو اچھا جی تو وہ دیکھیں وہ کہتا ہے یہ ہی ہے چارڈر اکاؤنٹ شیل رسپیکٹ ڈی کونفیڈنچلیڈی آف ڈی انفرمیشن بی ایلیڈ آف پوسیبل پوسیبلیٹی آف این ایڈوٹن ڈسکلوزر این ایڈوٹن ڈسکلوزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گلتی سے ڈسکلوز نہ کرتے ہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں دھیان نہیں دیا کہیں سے بھی بات نکل گئی تو اس کا بھی خیال لگنا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو یہ کونفیڈنچلیڈی ویڈن دی فرم بھی مینٹین کرنی ہے اور آپ نے اس کونفیڈنچل انفرمیشن کو اپنے پرسنل مفاد کے لئے اس کا کیا مطلب ہے اگر میں کہوں کہ بھائی مجھے پتا ایک کلائنٹ کی ڈگنی ہونے والی ہے تو اگر مارکٹ میں جیسی یہ نیوز جائے گی تو مجھے پتا ایک پرسپشن جائے گا اور اس کی شیر پرائز بوس کر رہی جائے گی تو میں یہ نہیں کروں کہ اپنے رشترار کو گولنوں کو بھی اپنے سائیڈ میں شیرز خرید لے پھر یہ پرائیس اوپر جائے گی تو پھر ہم پرائیس واپس سے ایک بار شوٹ ہو جائے گی یہ بات آپ کو سمجھ جاری ہے اچھا جی پھر وہ بولتا ہی ہے کہ بھائی آپ professionally behave کریں یعنی آپ کوئی ایسا ایکٹ نہیں کریں جس سے profession کو نقصان ہو اب ایسا نہیں کہ آپ شراب پین کے گھوم رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں تو اس سے technically آپ کے اپنے ادارے پر آپ کی اپنی image پر فرق آئے گا بھائی کہ Chartered Accountancy profession بھی بھی یہ کیا آئے گا ایک دھبا لگے گا کہ ایسا Chartered Accountancy ہوتے ہیں تو آپ نے professionally behave کرنا ہے آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو profession کی طرف this credit لے کیا ہے I hope this is clear چلیں جی پہلے basic کو revise کرنے کے بعد ہمیں یہ بتا لگ گیا کہ ہمیں کون کون سے ethical principles کو follow کرنا ہے سہیے جی تو ہمارا ہلکا پھول کا ایک recap ہو گیا کہ کون کون سے principles ہوتے ہیں کس میں کیا کیا چیزیں follow کرنا ہے کس کس چیز کا کیا لگنا ہے اب دیکھیں پورے code of ethics میں اس نے کیا یہ ہے کہ multiple scenarios دے دی ہیں کہ یہ ہوگا تو آپ کے ethical principles کی compliance مشکل ہو جائے گی اس کو ہم کہتے ہیں threats to compliance with ethical principles اور وہ threats پورے code of ethics میں پھیلے ہوئے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے صرف وہ سارے threats کو ایک جگہ کرنا ہے اس انگریزی کو flowchart میں convert کرنا ہے اور سمجھنا ہے تو صرف کیا ہمیں پھر وہ انگریزی read نہیں کرنی بھائی definitely کرنی ہے جیسے ہی میں ابھی یہ پہلا جو میرا section ہے conflict of interest کا جیسے ہی ختم کروں گا اس کے آخر میں تم دیکھو گے ایک section آ جائے گا جس میں ایزا میں نے embed کیا ہوئے صحیح جی ایزا تو کہنے ہی کہیں گے ہم اس کو code of ethics کا section کہیں گے وہ embed کیا ہوئے صرف اس کا ہم کیا کریں گے یہ سارے cases cover کرنے کے بعد میں آپ کو ایک task دیا کروں گا daily basis پہ کہ بھائی یہ ایک code of ethics کا section ہے let's say 310 آپ نے یہ read کر کے آنا ہے اور آپ کو وہ ایکچول میں باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی کیونکہ آپ نے مجھ سے یہ پڑا ہے اور جو بھی ہلکی پھل کے discussion ہوگی ہیں ہم اس کے بعد کیا کریں گے صحیح جی بسم اللہ اپنے پہلے case کی conflict of interest یعنی ایک heading آ رہی ہے conflict of interest اس section میں جس کا نام itself conflict of interest ہے وہ بتاتا ہے اسے کون کون سے scenarios ہوں گے جس میں آپ کا conflict of interest ہوگا اور اس کی وجہ سے ethical principles کی compliance میں مشکل آتا ہوں گی آئیں جی پہلا case دیکھیں case 1 ہم ایک firm ہیں صحیح جی ہمارے پاس ایک client آتا ہے بولتا ہے مجھے transaction advisory کی services چاہیئے ہم نے بولا بھائی یہ کون سی service چاہیئے بولتا ہے مجھے کسی ایک company کو خریدنا ہے میں نے کہا اچھا بھائی بتاؤ تو اس ہی کون سی company کو خریدنا ہے اس نے بولا کہ بھائی بس یہ ABC limited ہے مجھے پتا لگا کہ وہ جس company کو خریدنا چاہتا ہے وہ میرا audit client ہے audit client کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا audit کرتا ہوں تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب میں audit کر رہا ہوں گا اس کا تو مجھے اس کی management نے اپنی ساری confidential information بتا دی ہوگی تو کیا میں اس confidential confidentiality کا principal یاد رکھو کیا میں اس confidential information کو اپنے personal مفاد پلئے use کروں گا سر definitely yes you will use it آپ اس information کو use کر کے اس کو پوری projection بنا کے دلو کہ ہاں بھائی کیا اس کو خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے تو سر کیا یہ ethical principles کی non compliance نہیں ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں said to ethical principles سر یہ exam میں کیسے لکھنا ہوگا یہ ہی situation ہے ہی ایسی کو انگریزی اوپر نیچے کر کے بتائے گا one of your client is considering to acquire your audit client تو آپ نے accordingly بتانا ہے کہ یہی situation reproduce کر کے لکھنا سکھاؤں گا پہلے situation کو سمجھ رہا ہے پھر آپ بتائیں گے کہ this is a threat to ethical principles of confidentiality کہ وہ breach ہو جائے گی ہم objective نہیں ہوں گے ہمارا conflict of interest آئے گا باعثنس آ جائے گی یہ ساری چیزیں ہیں تو سر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس case میں ہمارا conflict of interest آئے ہو رہا ہے اور firm might use that information for its personal gain جو کہ allowed نہیں ہے اب یہ بھی سکھایا تھا تو سر کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس میں threats to ethical principles ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد اس کے لئے safeguard کیا ہوگا اس کے لئے safeguard یہ ہوگا کہ یا تو میں اس کو منہ کر دوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا پہلی چیز دوسری چیز میں بولوں بھائی ہماری firm میں ہی transaction advisory کے لئے دوسرا partner بیٹھا ہے آپ اس سے کروا لیں میں اپنی team الہدہ کروں اس کی team الہدہ کروں اس کے بندے الگ کروں اس کا partner الگ کروں اور make sure کروں ایک wall create ہو جائے جس کو میں short form میں کہہتا ہوں on china wall clear ہے آپ کو جی یہ اس کے کہلاتے ہیں safeguard سر جی یہ safeguard detail میں جب بھی میں ایزہ کا section بتاؤں گا آپ کو sorry card of ethics کا section بتاؤں گا اس relevant section میں جا کے آپ دیکھیں گے وہ کس طرح لکھے میں اور سر کیا ہم اس کو reproduce کر سکتے ہیں definitely yes آپ کریں اس کو پسیدھ سے چھاپ کے بھی آ جائیں آپ کو پورے نمبر ملیں گے کیونکہ safeguard جب میں کہتا ہوں تو وہ سیدھے سیدھے ہوتے ہیں اس میں کوئی آپ کو اپنا دماغ نہیں چلا نا پر ہاں situation سے link کرنا ہے clear ہے جی okay پر اگر میں آپ سے پوچھوں اسی میں آگے جا کے اسی section کے اندر جب میں نے اپنی research کی تو مجھے پتا لگا وہ کہتا ہے بعض اپاد ایک save guard ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ disclose کرتے ہیں آپ disclose کرتے ہیں پر دیکھیں اس case میں اگر میں audit client کو disclose کر دوں گا نا کہ وہ تمہیں acquire کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ اس information کا breach ہوگا جو وہ میرے پاس لے کیا دیکھیں ایک طرف یہ بھی آپ کا client ایک طرف وہ آپ کا prospective client ہے تو آپ کو اس کی بھی confidentiality کا خیال لگنا ہے نا آپ اس client کو بنا کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس آیا ہے صحیح نا بڑا آپ audit client کو نہیں بتا سکتے کہ ہاں بھئی وہ تمہیں acquire کرنا چاہتے ہیں ایسا تو آپ نے technically confidential information کو breach کر دیا جو کہ وہ تمہارے پاس لے کیا آیا تھا تو یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ آپ اس کی بتائیوی چیز بھی کسی اور کو نہیں بتا سکتے ہیں principles کو follow کرنا ہے I hope this is clear پہلا case ہے ہمارا صرف ہم دوسرے case پہ چلیں اگر تو دوسرے case میں ہم فرم ہیں client سے client A client B اچھا بھائی یہ دونوں client acquire کرنا چاہتے ہیں ایک company کو اور یہ دونوں client مجھ سے advise چاہتے ہیں کہ بھائی کیا میں اس کو acquire کروں یا نہ کروں اچھا جی پر یہ دونوں clients adversarial position میں competitive position میں competitive position کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ company کسی کے پاس چلی گئی تو دوسرے کی وارڈ لگ جانی ہے تو مجھے ایک بات بتائیں سر اس میں آپ کا conflict of interest کیسے آیا ہاں جی سوچیں conflict of interest کیسے آیا بھئی conflict of interest ایسے آیا کہ جو client آپ کو زیادہ فیض دے گا آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے ایسا ہی ہے تو اس کی طرف جب متوجہ ہو جائیں گے آپ تو جائسی بات ہے آپ کا اپنا پسل مفاد آگیا آپ ایک بندے کو آپ کو objectively advise نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ integrity سے کام لیں اس کو ہم کہتے ہیں آپ کا conflict of interest آگے تو سوال کیسے آئے گا سوال میں بولے گا کہ XYZ company ABC company have approached you to acquire CBD company وہ لگا اس company کو آپ نے acquire رہنا چاہ رہے ہیں اور آپ سے وہ advise چاہ رہے ہیں کہ they both are in a competitive position تو آپ کو پھر یاد دونا چاہئے وہ یہاں سے اٹھ کے آیا تو اس میں آپ کو بتانا ہے کہ sets ہی ہیں کہ confidentiality breach ہوگی اگر آپ نے کسی ایک کو بتا دیا اس کے بعد breach of integrity ہے کیونکہ آپ honest or straightforward نہیں ہوں گے اور sir اس case میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ایک client کو یا تو refuse کر رہے ہیں یا تو channel wall create کر رہے ہیں بھائی یہ والی services اس کو بولو وہ جو advise دے گا اس سے میرا کو تعلق نہیں ہے میں اگلے کو advise دے دوں گا یہ دوسرا case تھا اچھا جی اس کے بعد اور please اس کو یہ جو اس یہ section ہے conflict of interest کا اس کو please read کریے گا کیونکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کا paper fail ہو جائے گا آپ نے read نہیں کیا کیونکہ دیکھیں یہ تو میں نے summary بنا کر دیا آپ کو once you will read آپ کی ایک habit بنے گی کیونکہ practical life میں بھی آپ کو چاہیے ہوگا پارٹنر بولے گا یہ کہاں لکھا ہوگا تو تم بولو گے ایسی slide میں دیکھا تھا کیونکہ تب slide جا کے دکھاؤ گا اس کو نہیں نہیں sir ہم section دکھائیں گے section کا reference دیں گے اور proper way میں دیں گے تاکہ ہمیں بھی سمجھ جائے چلیں جی sir تیسرا case تیسرا case میں ہم firm ہیں seller و buyer ہیں اچھا جی بھائی seller مجھے کہہ رہا ہے میرے shares بھکوا گیا تو buyer مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے اس company کے shares چاہیے ہیں تو سر مجھے ایک بات بتائیں کہ میں same transaction میں دونوں کو services provide کر رہا ہوں تو کیا اس میں میرا مفاد نہیں ہے for example اگر buyer مجھے زیادہ commission دے گا صحیح ہے تو میں seller کو گلوں گا اتنے میں بھیج دیتے ہیں اچھا seller مجھے زیادہ commission دے گا تو میں buyer کو نقصان دے دوں گا تو کیا یہ میرا personal مفاد آگیا objectivity ہے اور آپ کے پاس safeguard کی ایسا ہے creator چینہ والا آپ بولیں کہ seller کو میں services دوں باہر کوئی اور دے مل گیا مل گیا نہیں ملا نہیں ملا صحیح جی آگے case 4 ہم فرم ہیں دو clients ہیں دونوں clients میرے adversarial position adversarial position مطلب opponents ہیں competitors ہیں اچھا جی یہ مانگ رہے ہیں valuation of asset اور اس asset کی valuation میں یہ ہے یعنی یہ client بھی اس asset کو خریدنا چاہتا ہے client A بھی اس asset کو خریدنا چاہتا ہے اچھا جی اب for example ایک بندے کو میں زیادہ مہنگا بتا دوں اس کو فیور کرنے کے لئے یا اس کو سستہ بتا دوں اس کو فیور کرنے کے لئے تو مجھے ایک بات بتائیں کیا اس میں میرا personal مفاد آگیا yes sir personal مفاد آگیا تو اس کے لئے آپ کے بعد sad breach of integrity breach of objectivity آپ باعث ہیں آپ straight forward نہیں ہیں اس کے بعد sir اس کے لئے safeguard یہ ہے کہ آپ china wall create کرتے ہیں disclosure کیوں نہیں دے سکتے یہ بات آپ جب read کریں گے آپ کے دماغ کی چٹنی بن جائے گی میں آپ کو summary بتا رہا ہوں آپ اس میں disclosely نہیں کرتے کیونکہ آپ نے client A کو اگر بتا دیا نا وہ acquire کرنا چاہ رہا ہے تو یہ بھی breach of confidentiality ہے کہ آپ نے اس کو کیوں بتایا تو B کو بتائیں گے تو sir اس کی breach of confidentiality ہے اس لئے آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے آپ نے similar بول دینا ہے کہ بھائی یہ کسی اور سے service کرا لو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں وہ پوچھے بھائی کیوں تو بولنا بھائی مجھے نہیں پتا میں نہیں کرنا چاہتا یہ کام clear ہے جی اوکے آگے case number 5 firm ہیں دو clients ہیں دونوں نہیں ایک دوسرے پر case کرنا ہے اچھا یہ دونوں میرے پاس آئے بولنا بھائی اس کے against میں میں case کر رہا ہوں اس کے against میں میں case کر رہا ہوں مجھے بتاؤ how کہنا ہے ابھی objective یار مطلب ایک ہی case میں handle کر رہا ہوں صحیح ہے جس نے case file کیا اس کے لئے بھی اور جس پر کیا اس کے لئے بھی بھائی ہو جائے گا جو مجھے پیسے زیادہ دے گا سر simple سی بات ہے simple سی بات ہے کہ میں اس میں objective نہیں رہا ہوں گا میری integrity side میں لگ جائے گی کیونکہ آپ کے ethical principles کا breach ہو جائے گا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ سر اس میں breach of integrity کا breach of objectivity کا اس میں safeguard کیا ہے sir providing a disclosure ہاں آپ سر یہ بتائیں اس میں disclosure کیسے دے سکتے ہیں اس میں disclosure اس لئے دے سکتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے دونوں ایک دوسرے پر case کر رہے ہیں اس میں confidential کیا ہے دونوں کا case چل رہے ہیں میں آکے اس کو handle کر رہا ہوں تو میں اس کو بولوں گا کہ بھائی میں اس کا case لے رہا ہوں technically آپ کو ایک بندہ خود ہی منا کر دے گا کیونکہ زیادہ سی بات ہے ایک ہی چیز کے لئے دونوں appoint نہیں ہو سکتے ہیں اچھا جی آگے پھر بولتا ہے creator channel اب بولو بھائی یہی case کسی اور partner سے refer کروا دو میں اس کا case لے گا that means کہ آپ پھر آپ ایک independent person کے طور پر دیکھ رہے ہیں پر ہاں اب technically آپ کی جنگ اپنے ہی فرم کے کسی partner سے ہوگی یا whatsoever کسی بندے سے آگے اچھا جی اچھا پچھلے پچھلے case میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ چیز confidential ہے تب بھی آپ disclosure نہیں دیں گے یہ بات یاد رکھئے گا پھر اس case میں بھی وہ disclosure والی confidentiality والی بات آجاتی ہے اچھا جی ایک licensor ہے اس نے licensie کو license دیا ہے ایک کام کرنے کا صحیح جی اب licensor نے فرم کو appoint کیا مجھے بتاؤ بھائی مجھے royalties کتنی receive کرنی ہے صحیح جی اور فرم licensie نے بھی appoint کیا بھائی مجھے بتاؤ کتنی pay کرنی ہے اب مجھے خود ایک بات بتائیں ایک ہی service دے رہا ہوں دونوں کو تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو مجھے زیادہ fees دے گا ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ risk ہے نا سارے ہو سکتا ہے کہ میرا جو پدر ہے اس کی طرف بھاری اور میں miscommunicate کر جاؤں due to my personal self interest تو اس case میں میں کروں گا یہ کہ threats یہ ہیں کہ میری integrity کا مسئلہ objectivity کا مسئلہ ہے safeguard میں یہ ہوگا disclosure میں licensor کو بول دوں گا کہ میں اس کے لئے بھی کام کر رہا ہوں یا licensie کو بول دوں گا میں اس کے لئے بھی کام کر رہا ہوں اجارت دے بسم اللہ آپ کریں کام اور sir there might also be a possibility a channel while create کریں licensor کو بولیں کہ میری فرم میں کوئی دوسرا پارٹنر ہے اس سے کر رہا لیں اور licensie کو بولیں میری فرم میں کوئی دوسرا پارٹنر ہے اس سے کر رہا لیں کسی ایک کا کام آپ کر لیں I hope this is clear اس کے بعد اگر میں ساتھوے case کی بات کروں سر ساتھوے case میں فرم ایک client کو advice کر رہا ہے to invest in a business اور اس business میں ہماری بیگم ڈیریکٹر ہے تو sir پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی قیمت کم بتا دوں ایسا ہو سکتا ہے ایسا تب ہی زندگی میں نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ایک گھر تو گھر ہے جانا تو ہے تو sir اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کا میرے خیال سے یہ تو undue influence بھی آ گیا صحیح آپ کی integrity کی بھی ایسی کہ تیسی ہو گئے سب گیا کیونکہ معاملات ایسا ہیں اچھا جی تو sir اس case میں ہم کیا کہیں گے sir ہمارے پاس certain confidentiality کا ہمارے پاس breach of integrity کا صحیح جی آپ objective بھی نہیں رہیں گے اور اس کے بعد create a china wall اور sir ایک بات یاد رکھیے گا sir china wall کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ teams کو separate گھپ دیں تاکہ کام الگ الگ ہو پائے ایسا یہ جی اور sir disclosure ایسا disclosure میں client کو یہ بتا دوں گا کہ بھائی تم مجھ سے valuation کروا رہے ہو صحیح جی پر اس business کے اندر میری جو wife ہیں وہ director ہیں تو آپ دیکھ لیں آپ call out اگر وہ کہتا ہے بسم اللہ تو ہم بلیں گے بسم اللہ جو کر لیتے ہیں بھائی کیونکہ میرا کام ختم ہو گیا صحیح جی کام ختم ہونے کا ارگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک رائیڈ ملی ہے کہ ایسی کب دو بن دے گی نہیں تب بھی آپ نے principles integrity objectivity پھر بھی follow کرنا ہے یہ one of the safeguard آگے case 8 دو companies ہیں دونوں آپس میں competitor ہیں صحیح جی اور میرا ایک company کے competitor سے joint venture ہے یعنی میری سمجھو اس سے partnership ہے اچھا جی یہ مجھ سے company یہ advice مانگ رہی ہے کہ مجھے بتاؤ میری competitive position کیا یعنی sword analysis کر کے تو میری strength weakness opportunity threat اور اچھا کس کے against میں مانگ رہا ہے competitor کی against میں کہ اس کے against میں بتاؤ میں کیسا ہوں میں کیسا perform کر رہا ہوں تو ہم تو directly اس کو بے وکوف ہی بنائیں گے کیونکہ ہمارا اپنا personal interest میں بولوں گا تو تو vip battery نے اس کو غلط غلط advice دیں گے تاکہ وہ کسی اور direction میں نکل جائے کیونکہ اس نے ہم سے ہماری expertise کے لئے پیسے دے رہا ہوں کیا یہ professional behavior میں آئے گا نہیں سر نہیں آئے گا کیونکہ threat ہے ethical principles پہ تو سر اس case میں آپ کی integrity breach ہوگی آپ کی objectivity breach ہوگی due to your personal self-interest ایسا ہی ہے تو سر اس case میں safeguard کیا ہوگا سر آپ china wall لگا دیں اور سر disclosure دے دیں سر disclosure کیسے میں اس کو کہوں گا کہ بابو تم اگر مجھ سے یہ advice چاہ رہے ہو تو پھر ایک اور چیز اپنے دیمان پر رکھنا میرا اس سے joint venture پھر بھی چاہ رہے ہو وہ بولے گا بسم اللہ تو پھر اس بسم اللہ کے بعد ایسا ہی نہیں کہ بس لے گئے اس کو آگے تک آپ نے پھر بھی integrity اور objectivity کا professional behavior کا خیال لاتنا ہے یہ one of the safeguarders چلیں جی اچھا جی case number 9 ہے ہمارے پاس case number 9 میں صحیح جی client ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے بتاؤ میرے کو ایک business acquire کرنا ہے جس کو میں خود acquire کرنا چاہ رہا ہوں اچھا جی جب میں کسی business کو خود acquire کرنا چاہ رہا ہوں اور مجھ سے بندہ بول رہا ہے کہ بھائی مجھے اس کو acquire کرنا ذرا advise ہے تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ بھائی میں شوروم پہ گیا مجھے گاری پسند آ رہی ہے میرا دوست بھی اس کو لینے کے چکر میں تو اس کو بلوں گا نہیں کر رہا دیکھا رہا رہی ہے کیا کرے گا تو اس case میں مجھے بتاؤ کیا میں objective advice دے رہا ہوں سر میں بلکل بھی objective نہیں ہوں میرا personal interest میرا self interest ہے تو اس case میں ہم یہ کہتے ہیں کہ you are not an objective person اور آپ کو independent رہنا ہے آپ کو objectively کام کرنا تو اس کے لئے سر ایک thread آتا ہے آپ کے اوپر thread to objectivity and thread to your integrity یہاں پہ یہ confidentiality لکھاوا جو کہ غلط ہے آپ اس کو correct کر لیجے گا یہ یہاں پہ آپ کی objectivity کا thread ہے اور سر آپ کے لئے اس میں safeguard کیا ہوگا سر آپ چینہ وال لگا دیں یعنی اس team to separate کر دیں ساری چیزیں اور سر آپ disclose کریں یعنی client کو کہ بھائی جس business کو تم acquire کرنا چاہ رہے ہو اس میں میرا اپنا personal interest ہے اگر تم پھر بھی کہتے ہو تو اوکے میں تمہیں advice دیتا ہوں پر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تم باقی principles کو breach کر جاؤ گے اچھا جی case number 10 ایک seller ہے جس سے میرا royalty agreement ہے یعنی وہ بولتا ہے commission دوں گا جتنے باہر لے کے آوگے client آگیا مجھے بولتا ہے مجھے ac خریدنے میں مجھے بتاؤ کہ آپ نے مجھے office میں پورے ac لگوان ہے تو یہ تو وہی بات ہوگا ہم شروع تیار کر کے بیٹھے میں خالی بغیر ہے اور زباہ کر دیں پھر دیں اس پر تو سر یہ جو seller ہے یہ بیجتا ہی ac ہے تو ہم اس کو بولیں گے بھائی پاکستان میں ایسی ڈھنڈک کئی نہیں ملتی ہے جو seller کے پاس ملتی ہے ہم سارے کے سارے customer یہاں بھیج دیں گے تو سر کیا مجھ سے جو advice مانگی جاری ہے کیا وہ objective advice ہے سر وہ objective advice نہیں دوں گا میں کیونکہ میرا اپنا personal interest ہے اس کے اندر تو سر اس case میں بھی میرے sets ہوں گے objectivity پہ اور دوسرا سر integrity پہ یہ confidentiality آپ نے یہاں بھی صحیح کرنا جب میں slide دوں گا آپ کو یہ صحیح کر کے دوں گا اس کے بعد سر ہم safeguard میں کیا کریں safeguard میں ہم channel wall لگا دیں گے یا disclose کر دیں گے بھائی کہ اگر میں تمہیں advice دے بھی رہا ہوں تو اس سے میرا commission کا agreement ہے i hope this is clear تو سر اس کے بعد آپ کے سامنے دیکھیں section 310 آ رہا ہے اور آپ نے یہ پورا read کر کے آنا ہے i think یہ کوئی 6-7 pages کا ہے ویسے read کرتا ہے آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتا آپ کو نیند آتی پر ہاں اب ایک بار آپ please مطلب give it a read آپ اس کو read کر کے آئے پھر ہم ایک ایک discuss کریں گے اور پھر اس کے اوپر سوال کریں گے ملتیں جی اگلی class میں جدا گلدہ